نمسکار آپ دیکھیں ہیں نیوز انڈیا آپ کے ساتھ میں دیپیکہ سنگھ چلیے کریں گے خبروں کی شروعات پانچ منٹ میں پچیس بڑی خبروں کے ساتھ موسیقی 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 کوف نہیں ہے اب پارکوں کے اندر چرچہ ہونے لگی ہے کہ یہ چل کیا رہا ہے تو لوگ ایک پرشن پوچھنے لگے ہیں کیا موڈی جی کیجری وال کو ختم کرنا چاہتے ہیں کیا موڈی جی کیجری وال کو کرش کرنا چاہتے ہیں کیا موڈی جی کیجری وال کو کچلنا چاہتے ہیں یہ میں نہیں پوچھ رہا دشanki بچہ بچہ پوچھنے لگائے جس طرح کا اٹیک عام آدمی پارٹی کیوں اتنے سارے ہمارے نیتہ گرفتار کر لیا کبھی بھارت کیا دنیا کی تیازمہ ہمارا نمبر ٹو بھی اندر ہے نمبر ٹری بھی اندر ہے نمبر فور بھی اندر ہے اب کہہ رہے نمبر ون کو بھی اندر ڈالیں گے تو اس طرح کا آکرمن کبھی نہیں دیکھا گیا تو یہ چرچہ چل رہی ہے یہ کیوں ہو رہا ہے کیونکہ آج پورے دیش کے اندر بی جے پی کا سب سے بڑا چیلنجر عام آدمی پارٹی آج اگر بی جے پی کو خطرہ ہے بھوشے کا خطرہ ہے تو کیول اور کیول عام آدمی پارٹی سے خطرہ ہے اس لئے بی جے پی یہ ان کے ان پرکارین جو مرجی کر کے عام آدمی پارٹی کو کچلنا چاہتی ہے اور آج پوری جمعیداری کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں اس میں کوئی اہنکار نہیں ہے کہ دو ہجار چوبیس کے اندر بی جے پی اگر نہیں ہاری لوگ سبا چنا تو دو ہجار انتیس کے اندر عام آدمی پارٹی اس دیش کو بی جے پی سے مقتدلائے گی آج اجش موجہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے ایک چھوٹی سی پارٹی بارہ سال کا بچہ ہے بارہ سال پہلے یہ پارٹی بنی ہے ایک بارہ سال کا چھوٹا سا بچہ آئیے پارٹی اس بارہ سال کے بچے نے اتنے بڑے بڑے پارٹیوں کو چنے چھبا دیا اس دیش کے اندر ساڑے تیرہ سو پارٹیاں ریجسٹرڈ ہیں ساڑے تیرہ سو انہی میں سے ایک پارٹی عام آدمی پارٹی تھی جب ہماری پارٹی چھبیس نومبر دو ہجار بارہ کو ریجسٹر کی گئی تھی ریجسٹریشن کے لئے اپلائی کیا تھا ہم لوگوں نے دو ہجار بارہ چھبیس نومبر عام آدمی پارٹی کا ریجسٹریشن آج سے بارہ سال پہلے اپلائی کیا گیا تھا ماتر دس سال کے اندر آج تیسری سب سے بڑی پارٹی بن گئی ہے پوری دیش کے اندر ایک ایملے بننے کے لیے لوگوں کی چپل گھس جاتی ہے پوری جندگی بیٹ جاتی ہے ایک ایملے بننے کے لیے کانسلر بننے کے لیے یہ کوئی اتفاق نہیں ہے کہ یہ پارٹی اتنے کم سمیں کے اندر آج دو راجیوں کے اندر ہماری فل فلیجڈ سرکار ہے بہومت بھاری بہومت کے ساتھ اعتحاسک بہومت کے ساتھ سرکار ہے دلی کے اندر ستر میں سے سڑھ سٹھ سیٹ اتحاس میں کبھی نہیں آئی پنزاب کے اندر ایک سو سترہ میں سے بانویں سیٹ پنزاب کے اتحاس میں کبھی نہیں آئی گballsرات کے اندر پہلی بار چنام لڑے پہلی بار کے اندر ہمارے چودہ پرتیشت ووٹ اور پانچ املے آ گئے گوہ کے اندر پہلی بار چنام لڑے اور گوہ کے اندر ہمارے آج دو املے ہیں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اتنی چھوٹی سی پارٹی اور اتنا بڑا اور چنڈگڑ کے اندر تو آپ نے دیکھا ہمارا میئر انہوں نے کس طرح سے چھین لیا ان لوگ تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اور ماتر بارہ سال کے بعد آج نیشنل پارٹی بن گئی تو آج ان کو خطرہ اور در بھوشے کا کیول اور کیول آم آدمی پارٹی سے ہے اور یہ بھی جانتے ہیں اور پھر میں دورا رہا ہوں کہ اگر یہ دوزار چوبیس دلی کے جکھیرہ میں پٹری سے مالگاڑی اترنے کی خبر ہے مالگاڑی کے آٹھ سے دس ڈبے پٹری سے اتر کر پلٹ گئے ہیں لیکن غنیمت رہی ہے کسی کے خطاحت ہونے کی خبر نہیں تو بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں مالگاڑی کے آٹھ سے دس ڈبے پٹری سے اتر گئے لیکن راہت کی بات یہ ہے غنیمت یہ رہی کسی کے خطاحت ہونے کی خبر نہیں ملی دلی کے جکھیرہ میں پٹری سے اتر ہی ہے مالگاڑی دیکھئے تصویریں بھی سامنے آگئی ہیں کس طریقے سے ڈیریل ہو گئی ہے یہ مالگاڑی دیکھئے تصویریں سامنے آئی ہیں نیوز انڈیا یہ ایکسکلیوسیف تصویریں آپ تک پہنچا رہا ہے لیکن راہت کی بات یہ ہے غنیمت یہ ہے کہ کسی کی جان نہیں گئی یہ نیوز انڈیا ایکسکلیوسیف تصویریں ڈیریل کی تصویریں ہیں جکھیرہ کی تصویریں جہاں پر مالگاڑی دیریل ہوئی ہے آٹھ سے دس ڈبے پٹری سے اترے ہیں حالانکہ کیا وجہ رہی کس وجہ سے یہ پٹری ڈبے جو ہے پٹری سے اتر گئے ہیں اس کی جانچ اب ریلوے ویبھاک کی اور سے کی جائے گی ہم تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں یہ دلی کا نظارہ ہے دلی کے جکھیرہ میں کس طریقے سے مالگاڑی ڈیریل ہو گئی آٹھ سے دس ڈبے پٹری سے اتر گئے یہ تصویریں بھی سامنے آ گئی ہیں تو نیوز انڈیا ایکسکلیوسیف تصویریں آپ تک پہنچا رہا ہے حالانکہ جانچ پرتال کی جائے گی آخر کار کیا وجہ رہی کس وجہ سے ڈبے پٹری سے اتر گئے لیکن گنی مت ہے ابھی کسی کے گھائل ہونے ہتاہت ہونے کی خبر نہیں ادھا جواہر لا نہرو سٹیڈیوم میں بڑا حادثہ ہوا ہے گیٹ نمبر دو پر ایک بڑا پندال گر گیا حادثے میں سرکشت ہیں سبھی لوگ پولس نے دمکل کے سہیوک سے تمام لوگوں کو نکالا ہے موقع پر انڈی آر ایف اس وقت پہنچا ہے گیٹ نمبر دو پر بڑا پندال گرا ایک بڑا حادثہ ہوا ہے حادثے میں تمام لوگ سرکشت ہیں یہ پولس کا کہنا ہے تصویر دیکھئے دمکل کی کئی گاڑیاں موقع پر موجود ہیں اینڈی آر ایف کی ٹیم بھی موقع پر پہنچ گئی ہے رہت اور بچہ افکام بھی چل رہا ہے تو جواہر لا نہرو سٹیڈیوم میں بڑا حادثہ گیٹ نمبر دو پر بڑا پندال گر گیا یہ تصویریں سامنے آئی ہیں تو دمکل کی تمام گاڑیاں موقع پر موجود ہیں موقع پر اینڈی آر ایف کی ٹیم بھی تینات کر دی گئی ہے جہاں جواہر لا نہرو سٹیڈیوم میں بڑا حادثہ فیلال دیکھئے تمام ایمبولنس وہاں موجود ہیں کیسے پندال گرا چونکہ پندال کافی بڑا تھا گرنے کی وجہ کیا کچھ رہی ہے اس کا پتہ لگایا جائے گا لیکن تمام جو لوگ ہیں ان کو سرکشت باہر نکال لیا گیا ہے تو حادثے میں سبھی لوگ سرکشت ہیں دمکل کی تمام گاڑیاں موقع پر موجود ہیں آخر کا پندال کیسے گرا اس کی جانچ کی جائے گی فیلال موقع پر اینڈی آر ایف کی ٹیمیں تینات ہیں گیٹ نمبر دو پہ تینٹ گر گیا ہے اور کچھ لیبر دبے ہوئے ہیں امیریٹلی جیسے یہ وہاں پولیس پہنچی تو معلوم چلا کہ یہاں پہ ایک تیس بائی ساٹھ میٹر کا ٹینٹ اریکٹ ہو رہا تھا شادی کی پرپس کے لئے تو اس میں معلوم یہ چلا کہ جو بکنگ ہو رہی تھی وہاں پہ لیبر کام کر رہا تھا کوئی ایک سٹرکچر تھا وہ ٹرپ کر رہا اس کی وجہ سے پورا سٹرکچر ڈاؤن ہو گیا نیچے آ گیا اس چکر میں وہاں پہ کچھ پچیس سے تیس لیبر دب گئے ان لیبروں کو امیریٹلی یہاں پہ جو آسپا سپورٹس پرسن بچے تھے پلس پولیس تھی انہوں نے امیریٹلی یہاں سے ایمس ٹرومہ شیپٹ کیا اور سردہ جنگ شیپٹ کیا ہے کسی کی ابھی کیسویلٹی کوئی ریپورٹ نہیں آئی ہے فردر ابھی انویسٹیکشن ہون ہے اس میں پتا کر رہے ہیں باقی چیز کوئی ایک پرسن دے راجش نام کے ان کے نام سے بکنگ ہے باقی سب انویسٹیکشن پتا کر رہے ہیں کس کے نام سے بکنگ تھی کیا تھی سپورٹس آتھارٹیف انڈیا نے پرمیشن دی ہوئی تھی وہ چیک کر رہے ہیں تو فیلال آپ کو بتا دیں کس طریقے سے یہ حادثہ ہوا تھا پولیس اس بات کی سوشنہ دی ہے فیلال رہات کی بات تو یہ ہے کہ دمکل کی گاڑیاں موقع پر موجود لوگوں کو سرکشت نکال کر سفدر جنگ اسپتار میں بھرتی کرا دیا گیا ہے جہاں ان کا علاج جاری ہے فیلال دیکھیں رہت کی بات ہے کام چل رہا تھا اس بیچ کس طریقے سے تمام لوگ اس میں دب گئے پرنڈالہ چونک بھر بھرہ کر گر گیا حالانکہ رہت کی بات لگاتار آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ ابھی جو غائل ہوئے ہیں ان کا سفدر جنگ میں لاج جاری ہے انڈیا کے ٹیم بھی لگاتار موقع پر موجود ہے تمام لوگوں کو وہاں سے اس قشل باہر نکالنے کا پورا پریاس کیا گیا تو حاصل میں تمام جو لوگ ہیں وہ سورکشت ہیں پولس اس بابت جانکاری بھی ساجہ کر رہی ہے فیلال جو غائل ہوئے ہیں ان کا سفدر جنگ میں لاج جاری ہے ہم تصویر آپ تک پہنچا رہے ہیں جواہل لال نہرو سٹیڈیم میں یہ بڑا حادثہ گیٹ نمبر دو پر بڑا پندال گرا تمام لوگ اس میں غائل بھی ہوئے ہیں جن کو اسپتال میں بھرتی کرا دیا گیا ہے جانکاری کے ساتھ ہماری سہیوگی بھاونہ اس وقت فون لائن پر موجود بھاونہ کتنی سنکھیا میں لوگ غائل ہوئے تھے سب سے پہلے غائلوں کی ستھی بتائیے جن کا علاج سفدر جنگ میں چل رہا ہے جی میں آپ کو بتا دوں صبح گیارہ بجے کی یہ گھٹنا ہے جب جوان لال نہرو سٹیڈیم گیٹ نمبر دو پر ایک پندال جو ہے وہ بھر بھرا گر گر چکا اور جس وقت یہ گھٹنا ہوئے اس وقت پندال میں لگ بھر پچی سے تیس لوگ موجود سے جن کو یہاں پر موجود سپورٹس ایک ٹیڈمی کے بچوں نے ساتھ ساتھ پولیس کے کچھ لوگوں نے ان کو نکال کر نزدیکی سفدرجنگ ہسپلٹ اور ان کے ٹرومہ سینٹر ہسپلٹل میں بھرٹی کرایا ہے جہاں پر ان کا اپچار جاری ہے وہیں اگر شیطری یا پولیس ادھکاری کی بات کی جائے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ کسی بھی طریقے کی پلٹی ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے جو کرمچاری تھے جو لوگ یہاں پر کام کر رہے تھے ان کو چوٹ ضرور آئی ہے جن کا ہسپلٹل میں فیلحال اپچار جاری ہے دیکھیں اتنا بڑا پندال جو بنایا جا رہا تھا کیا کسی آئیوجن کے لیے بنایا جا رہا تھا اس بارے میں کیا جانکاری جی اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ شادی کے سمہروں کے لیے یہ جو پندال ہے وہ بنایا جا رہا تھا جو کی کچھ حصت جھکنے کے قارن پورا پندال جو ہے وہ گر گیا تھا راجش نام کے کسی شخص کے نام سے راجش نام سے بکنگ کی اس پندال کی ان کی بھی جاہ چل رہی ہے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جا چل رہی ہے سپورٹس اکیڈمی آف انڈیا نے کیا اس آئیوجن کی ازازت دیت ہی یا نہیں دیت ہی کیونکہ اس طریقے کی کارکرم یہ بھی جا رہا ہے بھابنا کہ کافی سنکھیاں میں مزدور اندر کام کر رہے تھے جو غیل ہوئے ہیں جی میں آپ کو بتا دوں کہ پتیس سے تیس کی سنکھیاں بتایا جا رہی ہے کیونکہ سبھے گیارہ بجے کا وقت سے بھابنا تمام اپ ڈیٹ آپ سے لیتے رہیں گے بہت شکریہ اس بیچ دلی کے سیماروند کے جیوال دلی ویدھان سبھا میں کیا کچھ کہہ رہے ہیں وشواس پت پچھرچہ چل رہی ہے سیدھر یہ چلتے ہیں سرکار تو ہماری ہے سرکار تو کیجریوال کے پھر یہ کیسے روک سکتے ہیں میں بتاتا ہوں کیسے روک سکتے ہیں سرویسز ان کے پاس سرویسز کا مطلب ٹرانسفر پوسٹنگ کس افسر کو کہاں لگانا ہے کہاں سے اٹھانا ہے کس افسر کے خلاف کاروائی کرنی ہے اگر کوئی افسر کرپشن کرتا ہے تو اس کے خلاف کاروائی ویجلنس جیل بھیجنا یہ سارا ان کے پاس ہے پورا افسر شاہی کے اوپر اور سٹاف کے اوپر اور کرمچاریوں کے اوپر ان کا کنٹرول ہے آج میرا کو جو میرا چپراسی میرے کمرے میں چائے پلانے آتا ہے اگر کل وہ کہہ دے میں چائے نہیں پلاتا میں اس کی ٹرانسفر نہیں کر سکتا مکھے منتریوں کے بھی اتنی بھی پاگر نہیں ہے میرے پاس سپریم کورٹ نے آرڈر پاس کیا بھئی ایسے سرکار نہیں چل سکتے ان کے اوپر کنٹرول مکھے منتری کا ہوگا انہوں نے کانون لاکھے پاس کر دیا کہ مکھے منتری کا نہیں ہوگا ال جی کا کنٹرول ہوگا کہ اندر سرکار کا کنٹرول ہوگا اب یہ کیا کر رہے ہیں ایک 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 آئے ایس افسر کو بلا کے دھنکی دی جارہی ہے دھنکی کیا دی جارہی ہے کہ اگر تم نے اس سرکار کا ایک بھی کام کیا کسی بھی منتری کا ایک بھی کام کیا تم کو جیل بھیج دیں گے تم کو سسپنڈ کر دیں گے تمہارے اوپر جھوٹا کیس بنا دیں گے جیسے اتنے سارے جھوٹے کیس ابھی انہوں نے بتائے تمہارے اوپر جھوٹا کیس بنا دیں گے سسپنڈ کر دیں گے ایڈی لگا دیں گے سیڈی لگا دیں گے خبردار اگر تم نے ان کا ساتھ دیا رو رہے ہیں آئے سفسر رو رہے ہیں دلی سرکار کی کرمچاری ایک میرے پاس افسر آیا تپ تپ آسو بھیرے تھے چھپن سال کی عمر ہے اس کے اور تپ 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 آسو بھیرے تھے اس آئے افسر کے وہ بچارہ وہ کہتا ہے جی میں نے کبھی ایسی نوکری نہیں دیکھی اس طرح کا ماحول میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کھلے ہم ہمیں دھمکایا جا رہا ہے دلی کے اندر پوری دلی کے اندر پانی کا سنکٹ انہوں نے اور سیور کا سنکٹ پیدا کر رکھا ہے کیسے آپ لوگوں نے اس پوری ویدھان سبھا نے بیٹھ کے بجٹ پاس کیا پچھلے سال آپ نے کہا بھئی پانچ ہزار کروڑ روپے بجٹ ہوگا دلی جلپوڑ کا وہ سارا پیسے میں کی بیٹھ گئی ہیں لوگ فنانس ڈپارٹمنٹ پیسے نہیں دیرے جلپوڑ کا چھے مہینے سے پیسے نہیں ملے جلپوڑ کو جلپوڑ چلے گا کیسے چھوٹے موٹے ریپیر کا پیسہ بھی نہیں ملے جلپوڑ کے پاس ریپیر کا پیسہ بھی نہیں بچا چھوٹا موٹا دھمکی دی جاری ہے کی فنانس ڈپارٹمنٹ کے پرنسپل سیکریٹری کو دھمکی دی جاری ہے خبردار اگر تُنہیں پیسہ دیا ڈلی کو یہ برباد کرنے چاہتے ہیں چاروں طرف سیور بہنے لگ گیا پانی کا سنکٹ ہو رہا ہے آلٹی میٹلی سورو بھارداز اور ہتیشے نے ملکے ہائی کوٹ میں کیس کرا ہائی کوٹ نے آرڈر کر دیا پیسہ ترنچ ریلیز کرو چیسی کے ساتھ اس بولٹن میں ابھی کے لئے بس اتنا ہی